حضرت حبیب شہادت سے پہلے حضرت حبیب بدری صحابہ میں سے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے پر ایک سو اونٹھوں کا انعام تھا کہ جو انہیں گرفتار کروائے گا مشرقین مکہ حارس بن عامر کے وارثوں نے اعلان کیا تھا کہ جو حبیب کو گرفتار کروائے ہم ایک سو اونٹھ اسے انعام میں دیں گے ایک دھوکے سے جناب حبیب کو گرفتار کروائے گیا حبیب مکہ میں ہیں لیکن مہینے وہ تھے جن میں اعل مکہ قتل نہیں کرتے تو دو مہینے حبیب گرفتار رہے ہیں اور اس دوران ان کی کئی عظمتیں ظاہر ہوئی ہیں جناب حبیب کی سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت حبیب کو کئی دن وہ قید میں کھانا نہیں دیتے تھے حارس بن عامر کے وارثوں کی ایک باندی ہے کنیز ہے جس کا نام ہے بادیا وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک رو سوچا کتنے دن ہو گئے ہم نے اس قیدی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا ذرا اس کے حجرے میں نظر ڈال کے دیکھو تو اسے اس کا حال کیا ہے بادیا کہتی ہے میں حیران ہوئی میں نے دیکھا کہ اس وقت حبیب تازہ انگور کھا رہے تھے میں نے حیران ہو کے کہا کہ مکہ میں تو آج کل انگور نہیں بکتے یہ تو موسم نہیں انگور کا اے حبیب تمہیں کون انگور دیکھے گیا ہے حبیب نے کہا وہ رب جس نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بے موسم پھل کھلائے تھے وہ اپنے معبود کے غلام کو بھی بے موسم پھل کھلا رہا حضرت حبیب کی کئی کرامات ظاہر ہوئیں لیکن میں جو سجدے والی بات کرنا چاہتا ہوں آخر دو مہیدے بعد جناب حبیب کو نکالا گیا تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے مکہ سے باہر وادی تنہین میں لے کے گئے کہ حرم میں ہم نے قتل نہیں کرنا لے گے وادی تنہین میں اہل مکہ نکلے بچے جوان بوڑے یہ منظر دیکھنے کے لیے یہ نظارہ کرنے کے لیے کہ کیسے حبیب کو قتل کیا جاتا ہے چالیس آدمی اپنے ہاتھوں میں برچیاں لے کے کھڑے تھے جن میں سے کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا باپ بدر میں مارا گیا تھا وہ بدلے لینے کے لیے کہ ہم آج بدلہ لیں گے حبیب سے حالانکہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صرف حارس بن آل کوئی قتل کیا تھا اسے واصل جہنم کیا تھا لیکن چالیس مکی ہاتھوں میں برچیاں لے کے کھڑے تھے کہ ہم ان کا جسم چھید دیں گے برچیاں ان کے جسم میں کھب ہوئیں گے آخری خواہش پوچھی گئی حبیب کوئی آخری خواہش ہو تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں تختہ دار پہ جانے سے پہلے دو نفل پڑھنا دو نفل پڑھنا سجدہ کیاں نفل پڑھے جب نفلوں سے فارغ ہوئے تو فرمایا دل تو چاہتا تھا کہ لمبے سجدے کروں لیکن میں نے اس لیے مختصر نماز پڑھی ہے کہیں تم یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے میں لمبے سجدے کر رہا ہوں ایک جملے میں صحابی رسول نے دو باتیں سمجھا دیں ایک یہ کہ صحابہ کے دل میں سجدوں کا شوق ہے کہا دل تو چاہتا تھا کہ میں لمبے سجدے کروں جی تو چاہتا تھا کہ طویل نماز پڑھوں اس میں سجدوں کا شوق بیان کیا کہ سجدوں کا شوق تو ہے لیکن مختصر نماز کیوں پڑھی ہے اس لیے تم یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کا غلام موت سے ڈر کے لمبی نماز پڑھے حضور کے غلام موت سے ڈرنے والے نہیں حلق پہ تید رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ ہو نام تیرا دل میں تیری یاد رہے یہ حضور کے عاشقوں کی شان ہے جنابِ حبیب کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا رسیوں سے باندھا گیا چالیس آدمی برشیاں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس وقت ابنِ حرب نے کہا کہا حبیب تمہیں یہ چاہتے ہوگے کہ تمہیں نہ اس وقت رسیوں سے باندھا جاتا تمہاری جگہ تمہارے رسول کو باندھا جاتا تمہاری جگہ محمدِ عربی یہاں ہوتے حبیب تڑ پٹھے فرمایا ابنِ حرب سنو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشقِ رسول کسے کہتے ہیں میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے آقا گلی میں چل رہے ہو تو کوئی کانٹا ان کے قدموں میں چھتے میں تو رسول اللہ کے قدموں میں کانٹے کی شبر بھی بلداشت نہیں کرتا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اپنی جگہ انہیں یہاں پسند کرو کیا عشق ہے حضور کے غلاموں سیرت کے تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں ابنِ حرب کا یہ جملہ آپ کو ملے گا ابو صفیان نے کہا میں نے بڑے بڑے وفادار دیکھے ہیں لیکن محمدِ عربی کے وفاداروں جیسے وفادار نہیں دیکھے حضور کے عاشقوں جیسے عاشق نہیں دیکھے کہ تختہ اتار پہ ہیں چند ثانیے کی زندگی چند لمحوں کی زندگی رہ گئی ہے مات سامنے ہے لیکن اس گھڑی بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کے قدموں میں ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے ابنِ حرب نے کہا میں نے بڑے بڑے وفادار دیکھے ہیں رسول اللہ کے وفاداروں جیسا وفادار نہیں دیکھا پھر چالیس مکی آگے بڑے اور حضرتِ حبیب کے جسم میں برچیاں کھبونے لگے ابو سروعہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے وہ نیزہ جگر میں مارا نیزے کی انی جگر میں پیوست ہوئی خون کا فوارہ نکلا تو جنابِ حبیب نے سر اٹھایا آسمان کی طرح نگاہ بلم کی اور اس کیا اللہمہ بلغنا رسالتا رسول کا وبلغ ما یسنا بھی پروردگار میرا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے میرا جسم بچیوں سے چھے جلیا گیا ہے خون کے فوارے نکل رہے ہیں مجھے کوئی قاصد نہیں نظر آ رہا جو میرا حال جا کے مدینہ منورہ سولا دے مجھے کوئی پیغامبر کوئی قاصد نہیں مل رہا جو جا کے میرے رسول کی بارگاہ میں ارز کرے بجرمِ عشقِ تو خوش غوغائی تو نیز مرسرِ ماما کے خوش سماشائی یا رسول اللہ آپ کے عشق کی وجہ سے ہی تو مجھے سونی پہ جہایا جا رہا ہے ذرا آکے دیکھیں تو سئی آپ کا عاشق کیسے سونی پہ لٹک رہا ہے مسجد کے نرم کالیوں پہ بیٹھ کے ہم کیا جانے جنابِ حبیب کی حالت کیا تھی آرام سے مسجد کے کالیوں پہ بیٹھ کے ہم کیا سمجھیں کہ جگر میں کھبے ہوئے نیزے کی انی کیا تکلیف دے رہی تھی پر رسول اللہ کے عاشقِ اظہار کی کیفیت کیا ہے تختہ دار پہ بھی خیال معبوب کا ہی ستا رہا ہے جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے خیال پھر بھی معبوب کا ہی آ رہا ہے ایرہ کلو مول نہ مرسا توڑے تن تھیوے سوٹ پکڑے حضرت خاجہ غلام فرید صحابہ اکرام کے عشقی کیفیت کو بیان کرتے ہیں ایرہ کلو مول نہ مرسا توڑے تن تھیوے سوٹ پکڑے یار فریدہ اور حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے بھکڑے اسی ہک دیدار دے بھکڑے اللہمہ بلغنا رسانت رسول کا فبلغ ما یسناو بھی سیرت حلبیہ دیگر کئی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حضرت عسامہ بن سید روایت کرتے ہیں ہم حضور کے گرد بیٹھے صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات لگ گئی حضور رو رہے ہیں اور فرمارے وہاں علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ عرض کرتے ہیں یاس اللہ رو کیوں رہے ہیں یہ جس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں سلام کہنے والا تو نظر نہیں آ رہا فرمایا میرا غلام ہو میں مکہ میں سلام کہہ رہا ہے اسے تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا ہے وہ سولی پہ چڑھ کے مجھے یاد کر رہا ہے میں یہاں بیٹھ کے اسے سلام کا جواب دے رہا سولی پہ چڑھ کے کیا کیا اور ہم کیسے عاشق ہیں جمعہ پڑھا سلام پیرا جلدی کی جانے کی ہم سلام پڑھنے کو تیار نہیں وہ تو ایسے عاشق ہیں تختہ دار پہ بھی سلام پڑھ رہے ہیں اور ہم آرام کے ماحول میں مسجد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کو تیار نہیں حضرت حبیب کی شہادت سے دو پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو سجدہ ایک سلام آج سجدہ بھی دیں تو یادگار سجدہ اور آج سلام بھی پڑھیں تو عشق میں دو ہوں گے آج جمعت الویدہ